بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام لڑکوں کے لئے صحابہ کے ناموں کے اس سے پہلے میں تین پارٹ بنا چکا ہوں پہلے دو پارٹ کے اندر پانچ پانچ نام بیان کیے گئے ہیں میننگ کے ساتھ اور تیسرے پارٹ کے اندر چھے نام بیان کیے ہیں مانا کے ساتھ تمام کے تمام نام بہت خوبصورت ہے آج بھی میں نے پارٹ فور کے اندر دس نام منتخب کیے ہیں جو بہت ہی خوبصورت نام ہیں ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنے بیٹے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں چنانچہ سب سے پہلا نام آتا ہے حماد حماد اس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ تعریف کرنے والا اور حماد نام کے صحابی گزرے ہیں اس اعتبار سے حماد نام رکھنا بہت ہی خوبصورت ہے بہت بابرکت نام ہیں دوسرے نمبر پر نام ہے حبیب حبیب اس کے معنی آتے ہیں دوست محبوب آشق اور حبیب نام کے بھی صحابی گزرے ہیں اس اعتبار سے حبیب نام رکھنا بھی بہت خوبصورت ہے بہت بابرکت نام ہیں تیسے نمبر پر نام آتا ہے حازم حازم اس کے معنی آتے ہیں اقل مند ہوشیار سمجھدار دور اندیش اور حازم نام کے بھی صحابی گزرے ہیں اس لئے حازم نام رکھنا بھی بہت بہتر ہے بہت بابرکت نام ہیں چوتھے نمبر پر نام ہے زہر زہر اس کے معنی آتے ہیں پھول کلی اور زہر نام کے بھی صحابی گزرے ہیں اس لئے زہر نام بھی معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے یہ نام بھی ہم لگ سکتے ہیں پانچوے نمبر پر نام آتا ہے سعاد سعاد اس کے معنی آتے ہیں نیک بخت مبارک خوش قسمت خوش نصیب بامراد سعاد نام کے جتنے بھی معنی ہیں تمام کے تمام معنی بہت خوبصورت ہے اور سعاد نام کے کئی صحابی گزرے ہیں اس اعتبار سے سعاد نام رکھنا بھی معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے چھٹے نمبر پر نام آتا ہے سحیل سحیل یہ ایک ستارے کا نام ہے اور سحیل نام کے صحابی بھی گزرے ہیں اس لئے سحیل نام رکھنا بھی یہ معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ساتھوے نمبر پر نام آتا ہے تفیل توفیل اس کے معنی آتے ہیں واسطہ، سبب، ذریعہ، وسیلہ اور توفیل نام کے صحابی بھی گزرے ہیں اس لئے توفیل نام رکھنا بھی معنی و نسبت دونوں اعتبار سے بہت اچھا ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں آٹھوے نمبر پر نام آتا ہے عفیف عفیف اس کے معنی ایک تو آتے ہیں پاک دامن اور ایک معنی اس کے آتے ہیں ناجائز اور غلط قول و فعل سے اجتناب کرنے والا غلط کاموں سے بچنے والا تو عفیف نام معنی کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے اور عفیف نام کے صحابی بھی گزرے ہیں اس لئے عفیف معنی و نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت اور بہت بابرکت نام ہیں نوے نمبر پر نام آتا ہے عطا عطا یہ عین کے ساتھ اور تو کے ساتھ آئے گا عطا اس کے معنی آتے ہیں بخشش، کرم، مہربانی، عطیہ اور عطا نام کے صحابی بھی گزرے ہیں اس اعتبار سے عطا نام معنی و نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں دسوے نمبر پر نام آتا ہے فضل فضل اس کے معنی آتے ہیں مہربانی فضل برطری کرم نوازش اور فضل نام کے وہ اسے صحابی بھی گزرے ہیں اس اعتبار سے فضل نام بھی معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں تو یہ صحابہ کے لڑکوں کے لیے دس نام ہیں یہ تمام کے تمام نام معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت و بہت ببرکت نام ہے ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنے بیٹے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں اور بہتر ہے کہ جب بھی ہم اپنے بچے کا نام رکھیں تو صحابہ کے ناموں پر نیک لوگوں کے ناموں پر نام رکھیں اس سے ہمارے بچے کے اوپر اچھا اثر پڑے گا فقد واللہ عالم